اسلام علیکم ناظرین کیا غصہ پی جانا اور معاف کر دینا یہ ایک چیز ہے یا اس میں کچھ فرق ہے آج ہم یہ جانیں گے اگر ہم قرآن مجید کی طرف اپنے ذہن کو لے کے جائیں تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا یعنی کہ قازمین الغیز یہ الگ صفت بیان کی مطلب دونوں میں کوئی فرق ہے تو پھر فرق کیا ہے ہم اس کو پہلے اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ غصہ انسان کو طاقتور پہ نہیں آتا غصہ انسان کو اپنے سے کمزور آدمی پہ آتا ہے اور کمزور آدمی سے انسان بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے اب ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں انسان وقتی طور پر اپنے غصے پر قابو پا جائے لیکن آنے والے وقت میں اس غصے کا اظہار ہو رہا ہو اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بدلہ لیا جا رہا ہو تو یہ تو ہو گیا وقتی طور پر غصہ پی جانا اب معاف کرنا کیا جی معاف کرنا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ کے لیے جس پر آپ کو غصہ تھا یا جس سے آپ کی انبن ہو گئی یا جس کے ساتھ آپ کے کسی وجہ سے تعلقات خراب ہو گئے آپ اس کو ہمیشہ کے لیے معاف کرتے ہیں چاہے وہ آپ سے کمزور ہے چاہے آپ کا ہم پلہ ہے جیسا بھی ہے تو یہی دونوں میں فرق ہے کہ وقتی طور پر اپنے آپ کو صبر اور استقامت کے ساتھ روک لینا یہ معاف کرنے میں نہیں آتا بلکہ معاف کرنے میں یہ آتا ہے کہ آپ وقتی کی بجائے ہمیشہ کے لیے صبر کا دامن تھام لیں اور استقامت پھر اس عمل پر دکھائیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی اس سے گزرے ہوئے عمل کی وجہ سے بدلہ نہیں لینا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے تو بہرحال اب غصے کی بھی کچھ اقسام ہیں انشاءاللہ اگر کبھی نیکس ٹائم وہ مائنڈ میں رہیں تو آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے کہ حدیث کی روح سے غصے کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں آج کے لیے اتنا ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ